دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل ٹرک بائیلنجی گروہ پر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا چینل لگاتار شکشاہ شطر میں کچھ نوچار کرنے کے لیے پرتبط ہے ہے اسی کرم میں آج ایک اور نیا ادھائے ہمارے ساتھ جڑنا ہے ایک نیا وشاہ ہمارے ساتھ جڑنا ہے اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہی ہمیشہ لے کر آنگا تو مجھے بڑی خوشی ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سخشیت کو انڈیڈیوز کر رہا ہوں جو اپنے آپ میں انگلیش کے سینو نیم یا پریار بچی ہے آپ مسٹر منوز جتن ویاس صاحب آپ نے انگلیش میں کافی انچائیوں کو چھوا ہے اور آج ہمارے چینل کے ساتھ آپ کا سیوگ اتی سرانی رہے گا اور بچوں نشت طور پر آپ کو نہ کیون اپنی ایڈھ نائن ٹینتھ ہیلون ٹویلز میں بلکہ آپ کی پٹیوگی پرکشاؤں میں بھی ان کے انبھاؤں کا بہت لاب ملے گا تو سر آپ کو بہت 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 سوائمت اوور ٹیم پلیز دھنیواز پنکر جی پنکر جی کا ایک آگرہ تھا کہ ہمارے یوٹیوب چینل ہے تو آپ اس میں ایڈ ہوئیے تو انہوں نے کہا مطر ہیں ہمارے تو ہمیں آج ایڈ ہوگیا ہوں اور ان کا یوٹیوب چینل ہے ٹک بائلو جی لیکن آج اس میں انگلیش بھی ہم کرنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں میرے دیماغ میں کیا ٹاپک کرائے جو ہے کی میں دیکھتا ہوں کہ ابھی بھی لوگوں کو انگلیش میں جو مور جو ہے گرامر وہ ہی نہیں آتی ہے ٹینس نہیں آتے ہیں ایک ٹیپیسیو نہیں آتے ہیں اور ڈائریکٹی ڈائریکٹ نہیں آتے ہیں بہت ساری چیلیں موڈلز نہیں آتے ہیں لیکن اب میں دیکھتا ہوں کیونکہ اپنٹیشن گلاسوں سے جو گلاسے ہیں ان سے میرا واسطہ ہے تو اور ڈی سی کے پریشیاں ہو یا فرس گریڈ تک ایک ٹیپیسیو بہت کام بھارتا ہے اس کا جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہمیں پتاؤنی چیلیں پہلا تو لوگوں کو ملک پوسٹ گریجٹ لوگ ہیں ان کو پرونوں کے بارے بھی نہیں پتا ہے تو کیا ہوتا ہے جب میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں کی پرونوں کیا ہے اور اٹھارہ ایک لیٹر ہے ان کو یاد کرنا ہے جب دیکھیں کیا سے آئی مائی مینی ہی 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 مہمی سی ہر ہر ہی وی آور اس دی ڈیئر them آر آس رو eru اپنے یوں یار یوں یہ دیکھتے ہیں آپ کاؤنٹ کر کے دے لیجیے 18 ورڈ ٹھیک ہے اب ایکٹیو پیسی میں یہ کیا بام آئیں گے جب آپ ایکٹیو سے پیسیو میں چینج کریں گے سب سے پہلے مول بات میں جب آپ آئیں گے ایکٹیو سے جب آپ پیسیو بنائیں گے اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ ایک نمبر ہے اس کو آپ کو اس میں تین نمبر میں چینج کرنا ہوگا اور یہ جو تین نمبر ہے اس کو آپ کو ایک نمبر میں چینج کرنا ہوگا اب میں آپ کو جس کو کہتے ہیں لوکل بھاسا جسے ہر ایک جو لیمین ہے جو روڑل بیگراؤنڈ کا ہمارا بچہ ہے یوٹیوب کو جو ہمارا دیکھ رہا ہے اس کو بھی سمجھ بھی یہ کیا ہے تو آپ کو یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ 1 2 3 4 5 6 یہ تین بھائی یہ ہے تین بھائی یہ ہے تین بھائی یہ ہے تین بھائی یہ آپ مانکے چل لیجیے ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ مانکے چلنا ہے کہ پہلے نمبر بھائی میں اور تیسے نمبر بھائی میں ہی بول چاہ رہے ہیں اتنا دیاں رکھنا ہے پہلا نمبر بھائی تیسے سے بات کرے گا تیسے نمبر بھائی پہلے نمبر سے بات کرے گا یہ جو بیچ وال ہے نا ان سے ٹوٹ گئی ہے ان سے بات چھٹی نہیں ہوگی ہم اتتا دیا رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ تو یہ یہ اس کو کیا کر رہا ہے یہ کبھی اکیل نہیں آئیں گے مائی ہیڈ ہر آور دیئر اور یور یہ کبھی اکیل نہیں آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے ان کے ساتھ میں ان کو سمجھ لیے لاواری سے ٹھیک ہے ان کو تو آپ کیا سمجھ لیے لاواری سے اور جب بھی آپ کو دیکھیں گے ریکٹیو سے آپ پیسیو بنائیں گے تو اس کو میں اگر مٹا کو اگر اگر تو میں نے اگر جو بیچوڑے جو بھائی تھے ہم کو آپ یار کریے کون ساتھ مال لے یور تھا یور سے آپ سوچیں گے بھی سینٹینس نہیں بنے گا یور کے ساتھ کچھ میں کچھ جڑا ہوگا یور سسٹر جڑا ہوگا دب آپ ایکٹیو سے پیسیو بنائیں گے تو واپس آپ کو پیسیو مبکہ کرنا پڑے گا یور سسٹر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کیوں کرنا پڑے گا کیونکہ یہ دو نمبر بھائی ہے دو نمبر بھائی کی کسی سے بولتا لیں نہیں وہ اکیلا رہ گیا ہے ایک نمبر تین نمبر سے بات کرے گا اور تین نمبر ایک نمبر سے بات کرے گا سمپل ہے بات دیکھتا کو دیکھتا تو نہیں یہ پرونام کے اٹھارہ ورڈ ہے اب آتے ہم آگے کہ ہم کرنا کیا ہے روم کیا ہے ایکٹیو اور پیسیو ہے کیا ہے مطلب کیا ہے ہندی میں اگر آپ کہیں سودھ ہندی میں اس کو ہم کہیں گے کہیں کرم باچیں آپ کے اس کو کیا کہیں گے کرتھوازی ہے اس کو کہیں گے کرم باچیں ہمیں پیسیو کی ضرور کیوں ہے نائنٹی پرسنٹ انگلیس ہے وہ پیسیو میں لکھی جاتی ہے آپ کوئی بھی اکبار دیکھئے میکجین دیکھئے یہاں تکیں نیوز ہے کرے وہ بھی اپنے بات کو ایکسپریس کرنے کے لیے پیسیو کو جدیوز کرتے ہیں پیسیو کیوں ہے کیونکہ ہم قریباً ہوگئی کوئی بات ہوگی ہم اس اس کو ریپورٹ کرنا ہے اس کے لئے پیسیو بہت ضرورت ہے یہاں کیا ہوگا یہاں میں کس کو جور دینا ہے سبجیکٹ کو کس کو جور دینا ہے ایکٹیو میں گئے گا سبجیکٹ یہاں پر کس پر فوکس کرنا ہے ہمیں اوپجیکٹ پر ایکٹیو سبجیکٹ پر فوکس کرنا ہے پیسیو میں ہمیں اوپجیکٹ پر فوکس کرنا ہے چھوٹ چھوٹے نیئے میں اس کو آپ دیکھئے کہ کیا کرنا ہے یہاں میں ایکٹیو کو ہی لگ دیتا ہوں اور یہاں میں پیسی کو پی لگ دیتا ہوں ایکٹیو میں جو سبجیکٹ ہوگا اس کو آپ کو چینز کر دینا ہے اوپجیکٹ کلیر باہر بہت سیمپل ہے بلکھل اس کا واہی سا ہوا سے کر دینا ہے یہاں جو ہے اوپجیکٹ ہو جائے گا یہاں سبجیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تیسری بات ہم ایسا کیا کر رہی ہے ورم کی دھر فرم لگا رہی ہے ٹیکنیکل باسہ میں لوگ بولتے ہیں پاس پارٹیسپل اس میں مجھایا اس کو یاد کر کے کئی نمبر نہیں ملنا ہمیں صدی بات یاد اکھ لیے کہ میں ورم کی دھر فرم پریوں گے چوتھی بات کیا یاد کر رہی ہے بھائی کا پریوں گے کس کے بعد میں کرنا ہے ورم کی دھر فرم کے بعد میں بھائی کا پریوں گے چوتھ کرنا ہے اور سب سے میں تو بڑا بات کہ جو آپ کا جو آپ کہہ سکتے ہیں مین ٹینس جو ہوتا ہے جس کو آپ ہندی میں کہہ رہی ہے جو مول ٹینس اس میں آپ کو چینج نہیں کرنا ہے یہ میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھے آپ مول ٹینس میں فریورتر نہیں کرنا ہے سمجھا دیتا ہوں کیا کہنا کہتا ہوتا ہوں جب آپ ایکٹیو سے پیسیو بنایں مول ٹینس میں نو چینج ہوں یہ یاد کرنا ہے مول ٹینس ہے اس میں کیا کرنا ہے نو چینج کیا کہنا چاہتا ہوں جب آپ کسی ٹیبل دیکھیں گے اس کو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں ایک تو پیلے یہ بlah دیا کا بہت نکلی جائے کسی کو ٹینس تھوڑا بہت نہیں بتا ہو ہری پینس کے چار پارٹ ہیں فرزین کے بھی جار ہے پاس کے بھی جار ہیں اور فیوٹر میں بھی جار ہیں ہمیں پیسیو شروعات کے تیم کے بڑھانے ہیں پرزینٹ سمپل کے بڑھانے ہیں پرزینٹ کنٹیوز کے بڑھانے ہیں پرزینٹ پرفیکٹ پرزینٹ پرفیکٹ کے بڑھانے ہیں ٹھیک ہے اسی پرکار کے پاس کے بی چینوں کے بڑھانے ہیں اور فیوشن کے بڑھانے ہیں اب میں کہنا Audio Antes میں پریورت نہیں کرنا ہے آپ جانا tenha دیکھیں ٹیبل کیا ہوگی اگر مالی ایکٹیو ہے اس میں اگر میرے پاس میں ورگ کی فرس پام آئی ہے کیا یہ ورک کی فرس پوم آئی ہے اب آپ کو یہاں پیسیو میں کیا کرنا ہے یہ دارم کرنا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہ کون سا ٹینس ہے پرزینٹ یہ کون سا ٹینس ہے مول ٹینس تو وہی رہا نا مول ٹینس تو وہی رہا یا چینڈ ہو گیا نہیں ہوا نا اب آپ اور دیکھیں جے مالوی جنٹ ابروک کی سیکنڈ فارم لے رو اب آپ کو کیا کرنا ہے واز ورک کرنا اب دیکھ لیے دیئے بھی یہ ورک کی سیکنڈ فارم ہے پاس ٹینس ہے ادھر واپس کیا آ گیا پاس ٹینس آ گیا سمجھ مالیے میرے بار یا نہیں آ لیے ٹھیک ہے تو اب آپ کو میں پوری ٹیبل بتا دیتا ہوں بول کے بتا دیتا ہوں آپ کو آپ نوٹ کر لینا اس ویڈیو کو جب آپ پورا دیکھیں دوبارہ دیکھیں مالیے ورک کی فرس پوم آئی ہے اس کے ساتھ ایسی آئی ایس بھی لگا ہوگا بھانے ہوں ایسی آئی ایس کہاں لگا ہوگا اس جب ہمارے سبجک سنگلال ہوگا صحview ۟گئHi اورے سبجک معلول ہوگا اس جب نہیں لگا ہوگا ہمیں کیا کرنا دیکھنا اس ٹھیک ہے اب جب ہمارے پاس اس آ گیا ہمیں کیا کرنا ہوگا آیا میں جوڑنا پڑے گا جیسے اگر حق meas ہمارے پاس اس 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 پس اس بین کا پریوکر میں ہے اب آپ خود دیکھئے دیئے یہ مولٹینس کیا ہے پرزینٹ ہے اور واپس کیا ہے پرزینٹ یہ ہے مولٹینس میں پریورت ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے اور بار بار میں پھر یاد دلا دیتا ہوں ورب کی تھڑڑ فرم کا ہی پریوکر میں ہے یاد رہے کی بات اور اگر آپ آگے چلیں دو بتا دی میں نے ورب کی فرس فرم بتا دی یہ جارم بتا دیا اب دیکھے ہی جیو آئے گا جس کے بعد میں جس کو ٹینس کی بات سان ہو گیتے ہیں پرزینٹ فرفیٹ ہی جیو آئے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے ایدھر بین کرنا ہے بی ڈبل این اور تھر فرم تو لگے گئی لگے گا واپس اگر آگے چلوں میں ورب کی سیکنڈ فرم بتا چکا ہوں تو ورب کی سیکنڈ فرم ہوگی تو آپ کو واج ور کرنا ہے واج ور آیا تو پھر کیا کرنا پڑے گا واج ور پلس بین کرنا پڑے گا پھر اگر ہیڈ آیا ہیڈ کے ساتھ ورب کی تھڑڑ فرم آئے گی ٹھیک ہے اب اس کو یاد کیسے رکھیں گے دکت یہ دیکھیں میں گرامیڈ چھتر میں بہت بڑھایا ہے میں سہروں سے زیادہ تو میں بچوں کو یاد کیسے کراتا ہوں جیسے دھیان دیڑا ہوں کی ہیڈ ہے ہیڈ یہ کس کے ہے پچینڈ کے پلیر بار ہیڈ کس کا ہے پاس کا ٹھیک ہے ٹین ہے تینوں کے ساتھ میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا بین لگانے بین لگانے کے نہیں لگانے ٹھیک ہے اب یاد کیسے کریں گے ہیڈ ہے اور ہیڈ تین دوست تھے تینوں جنگل میں چلے گئے گھوم رہے تھے ٹھیک ہے کہیں پر ریسٹ کرنے کے لئے بیٹھ دے بیٹھے ہیں وہاں پر کوئی ساپ آ گیا تو ساپ کو بجائے آپ کو بگانا ہے تو کیا کریں گے بین بجائیں گے تو یہ میں بچوں کو پتا ہے ہے کی نہیں ہیڈ ہے اور ہیڈ تینوں جنگل میں گئے اور ڈر کے مارے اور ساپ آ گیا تو کیا بجائیں گے بین بجائیں ٹھیک ہے یاد دے کہ بلکل بہت سمپل ہے ایک اور بتاتا ہوں میں کہ آپ کو بین بین کیسے یاد دھنا ہے دیکھئے بج آر اور ایم ہیں ٹھیک ہے واز بر ہے یہ پرزینٹ کا ہے یہ پاس کا ہے لیکن دونوں جب آئیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے پلس بین لگانا ہے ٹھیک ہے یاد دے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ آر ایم واز بر یہ کیا ہیں پانچ فین ہے کس کے سلمان خان کے یہ بین کس کا ہے سلمان خان اس کو آپ ایڈ کر دیجئے جوڑ دیجئے ایج آر ایم واز بر یہ ہارڈ کور سلمان پرسند سکے تو آپ کو سلمان خان کا ایک برینڈ ہے بین ہومن آپ اس کو ایڈ کرنا ہے یاد دھنا ہے بس ہمیں کسی کو ڈسکرائب نہیں کرنا ہے میں نے کہا بتا ہے وہ بھی ہمیں آپ کو پیپر میں نہیں لکھنا ہے آپ کی میموری میں سٹور ہونا چاہیے اس لیے یہ میں نے آپ کو ادھارنا بتا ہے ٹھیک ہے اور آگے چلتے ہیں ایج آر ام بتا دیا واز بر بتا دیا میں نے ہیڈ اور ہیڈ بتا دیئے اب دیکھ یہ موڈل جتنے بھی موڈل ہے ٹھیک ہے will sell can could ٹھیک ہے یہ سارے موڈل ہیں ان کے اگر آپ کو پیسیو بنانا ہے تو پلس بی لگا نا ہے اور صاف میں ورم کی طرف ہوں تو بھولنا ہی نہیں اب اس کو بھی میں نے یاد کرنے کے لئے بچوں کو بھول جاتے ہیں بار بار کہ میں کیا کروں تو آپ نے موڈل دیکھیں ہوں گے ٹی وی میں صورت میں کوئی اگر ایکٹنگ شروع کرتا ہے تو موڈلنگ کرتا ہے اس کے بعد وہ فلم ہو جاتا ہے ہر موڈل کا سپنا ہوتا ہے کہ میں ایکٹنگ کروں اور ایکٹنگ کرنے کے بعد میں کیا سپنا ہوتا ہے کہ میں بی کے ساتھ کاغن کروں بی کون بچن تو جتنا بھی موڈل ہوگا اس کو بچن سے ملنا ہوگا بچن بی یاد رہے جائے گا بہت سیمپل ہے جی آپ بھولیں گے نہیں کبھی کہ جتنے موڈل ہے اس کو آپ کو بی سے ملا دینا ہے بی کون ہے بچن یاد رہے جائے گا موڈل ہوگا اس کے لئے موڈل ہوگا موڈل ہوگا موڈل ہوگا موڈل ہوں موڈل ہوگا موڈل ہوں موسیقی موڈل موسیقی موسیقی بنے گا ہونٹ کا نیم بڑے گا آب م Reid ڈیسا کہ ریزgender امروں پر کید ا consumer جائے گا اب اپس کو جی جیسے سرپرائز ڈے ایسٹونیس ڈے یہ ورب ہیں ان کے ساتھ بھی بائی نہیں لگے گا تو پھر کیا لگے گا ایسٹونیسٹ سرپرائی ڈسپوائنٹڈ ٹھیک ہے ان کے ساتھ بائی نہیں لگانا ہے ان کے ساتھ میں یہ بتا رہا تھا کہ کچھ ورب جو ہیں اس کے ساتھ میں بائی نہیں لگا ایسٹونیسٹ ہے سرپرائی ڈسپوائنٹڈ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمیں ایٹ لگانا ہے بائی کا پریوگ نہیں کرنا ہے ایٹ کا پریوگ کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ ورڈ ہیں جن کے ساتھ میں ہمیں نون ہے کے اینڈ او ڈبلو ہے تھرڈ فرم کریں گے تو نون ہو جائے گا اوبلائز ہے ان کے ساتھ میں ہمیں کیا لگانا ہے نون ٹو لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں ہم بتائیں اب میں آپ کو سینٹرز کرنا ہو جیسے اگر ڈبلو ایس ورڈ آئے تو کیا کریں گے ڈبلو ایس ورڈ آئے تو بھی ہمیں پہلے میں بتا دیتا ہوں سینٹنس کیسے گھر ایک سینٹنس بڑھتا ہے ہی رائٹ سے لیٹر ٹھیک ہے یہ سینٹنس ہے اب یہ ہی کیا ہوگیا آپ کا سبجیکٹ ہو گیا یہ کیا ہوگی مین ورگ ہو گیا اور یہ کیا ہوگیا جو آپ کا اوبجیکٹ ہے اس کو آگے لانا ہے تو یہ اے لیٹر ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہ کیا ہے وہ آپ کی فرس فارم ہے وہ آپ کی فرس فارم ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس آر اور ایم اب دیکھنا پڑے گا یہ لیٹر کیا ہے سنگولر ہے تو اس آر ایم میں سے کیا ہے کومن سینس کی بات ہے یہ جائے گا پھر میں نے کہا رائٹ ہے اس کی تھرڈ فارم کرنی ہے تو ہو جائے گا ریٹن اس کے بعد میں کیا کرنا ہوگا بھائی اور یہ ہی کیا ہے ایک نمبر بھائی ہے اس کا تین نمبر بھائی کونسا ہے ہم ٹھیک ہے تو یہ لیٹر ٹھیک ہے ایتنا سپل ہی ٹھیک ہے پھر بلتے ہیں